سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم تین روزے اگر رکھ لے بنیارت کر چکا میں کسی جوہے کے خطبے میں ارس کیا تھا میں نے تین روزے اگر کوئی رکھ لے اس ماہ میں تو آتش جہنم اس پر حرام ہو جاتی ہے اور تمام اس کے اگلیوں پچھلے گناہ ناف ہو جاتے ہیں زیادہ سے زیادہ استغفار کرنا زیادہ سے زیادہ سلوات بر محمد وعالی محمد اس کے علاوہ ملاجاتیں ہیں عبادتیں ہیں نمازیں ہیں جس کا آپ حضرات تفصیل سے توفت الامام میں دیکھ سکتے ہیں اور وفاتوں کی نعر اور دوسری کتابیں جو ہیں ماہ شعبان سے مطالف اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں لیکن میں چاہتا ہوں کہ شعبان کیونکہ ہمارے امام ازدوانہ مہینہ ہے لہذا ایک دو خطبوں میں جو گفتگو رہی آئے ایک تھوڑا جسی اس پر اور روشنی لاری جائے خضا مجلسوں سے الگ ہٹ کر کیونکہ مجلسوں میں جو باتیں پیش ہوتی ہیں تو آپ پچاسو بار سنتکے ہیں چاہتا ہوں کہ مجلسوں سے زیادہ الگ ہٹ کر کچھ تحقیقی بات کی جائے کچھ ایسی بات کی جائے کہ ہم یہ دیکھیں کہ بنیادی اعتراضات کیا ہوتے ہیں بنیادی اعتراضات کیا ہوتے ہیں بہت سے ہمارے بچوں جوانوں کو ان بنیادی اعتراضات کا علم نہیں ہے کہ جو ہمارے اس امام کے سلسلے میں ہمارے مخالفین کرتے ہیں ایک بنیادی اعتراض کیا جاتا ہے طول عمر کو اور اس پر کچھ حدیثیں پیش کی جاتے ہیں جس کی وجہ سے مسلمان کا ذہن جو ہے وہ تشفیش میں ابتلاہ ہو جاتا ہے حدیثیں جاہا ہے کہ ان کی معتبر تنین کتابیں ہیں ان میں ہیں لہذا وہ ماننے پر مجبور ہیں وہ تسلیم کرنے پر مجبور ہیں ایک حدیث میں آپ کے سامنے پیش کر گا جاتا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ اس بات سے انکار کرتے ہیں کہ امام موجود ہیں اور طول عمر کے ساتھ موجود ہیں اس میں ایک حضور سرور کائنات محمد مصطفیٰ ان کی ایک حدیث بیان کی جاتی ہے جو صحیح بخاری میں بھی ہے صحیح مسلم میں بھی ہے وہ حدیث سنی ہے حدیث ہے عبداللہ ابن عمر سے انہی نے روایت کی کہ رسول اللہ کے ساتھ میں نماز اشاہ پڑھ رہا تھا نماز تمام ہونے کے بعد رسول اللہ کھڑے ہوئے اور آپ نے فرمایا ارائتکم لیلتکم حاضی فیننا رأس و میتی و میتی سنتی منہا لا یبقا ممن ہو علا زہر الارض آپ پہ ارشاد فرمایا کہ اس رات کے بعد سے کسی کی بھی عمر سو ساتھ سے زیادہ نہیں ہو سکتی یہ روایت کسے ہے عبداللہ ابن عمر سے کہہ میں ہے صحیح بخاری شریف میں ہے کہہ میں ہے صحیح مسلم میں رسول کیا ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ آج کی رات میں یہ میں اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ آج کے بعد سے زمین کے اوپر جتنے بھی لوگ بسنے والے ہیں ان کی میں کسی کی عمر بھی سو سال سے زیادہ نہیں ہوگی اب جب رسول فرما چکے کہ کسی کی عمر سو سال سے زیادہ نہیں ہو سکتی تب یہ بارہ سو سال کے عمر کیسے ہیں تو یہ تو ہے رسول اللہ کی مخالفت مقیدہ ہے یہ رسول اللہ کے اعلان کی مخالفت مقیدہ ہے دیکھیں میں نے کہا بنیادی چیز ہے بنیادی چیز ہے جہاں پیسانے پیش کرتا مجلسوں میں چیزیں عام طور سے پیش نہیں ہو پاتی لہذا میں نے چاہ گئے یہ بات یہاں پر پیش کی جائے کہ حدیث صحیح مخالی کی حدیث صحیح مسلم کی اور اس میں اس میں رسول اللہ کا یہ ارشاد اور عبداللہ و عمر جیسی شخصیت وہ روایت کر رہی ہے کہ رسول فرما رہے ہیں کہ کسی کی عمر آج کے بعد سے سو سال سے زیادہ روح زمین پر نہیں ہو سکتی آج ہی یہ خبر یہ ہے کہ خاتون ایک سو اٹھارہ سال کی ہیں اب ایک سو اٹھارہ سال کی خاتون موجود ہے گلیس ورڈ بک آف ریکارڈز جو ہے اس کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنے کتنے سو سال سے اوپر کی جاپان میں تقریباً دنیا میں تیس لاکھ لوگ ایسے ہیں جن کی عمر سو سال سے زیادہ ہے جس میں ایٹی پرسنٹ جاپان میں ایٹی تو اس کے کیا مطلب ہوا عبداللہ اپنے عمر ارشاد فرما رہے ہیں کہ رسول نے فرمایا کہ آج کے بعد سے کسی کی عمر سو سال سے زیادہ نہیں ہوگی اب اس کی بنیاد کے پر انکار کیا جاتا ہے کہ جو رسول فرما چکے ہیں سو سال سے زیادہ عمر نہیں ہوگی لہذا بارہ سو سال کا عقیدہ رکھنا یہ رسول اللہ کی مخالفت ہو گئی ان کی مادلہ تقزیب ہو جائے گی ان کو آپ جھٹلا رہے ہیں جو رسول ارشاد فرما چکے ہیں یہاں کے اوپر اپن قطعبہ دنیاوری اس نے ایک بات لکھی بہت مشہور ایک عالم انہیں بات لکھی ہے اور انہیں نے اس کی تعویل کی ہے کہ لگتا ہے راوی لفظ منکم بھول گیا یعنی حضرت عبداللہ ابن عمر جو ہے ان لفظ منکم بھول گیا یا تو انہیں نے سنا نہیں رسول اللہ نے منکم کہا تھا وہ سن نہیں پائے یا سنا تھا مگر بھول گئے کیونکہ منکم سے یعنی حضرت عبداللہ نے فرمایا یہ نہیں فرمایا تھا کہ قیامت تک کسی کی بھی عمر سو سال سے زیادہ نہیں ہو سکتی بلکہ یہ فرمایا تھا کہ تم میں سے جتنے لوگ یہاں موجود ہیں تم میں سے لوگ یہاں موجود ہیں ان میں سے کسی کی عمر بھی سو سال سے زیادہ نہیں ہے تو راوی منکم بھول گیا ورنہ ماذا اللہ رسول اللہ کی حدیث تو آج بھی غلط ثابت ہو رہی ہے یہ تو آج بھی غلط ثابت ہو رہی ہے ہر دو چار دن میں آ جاتا ہے فلاں ایک سو اٹھارہ سال کے عمر میں مرے فلاں ایک سو بیس سال کے عمر میں مرے فلاں ایک سو پچیس سال کے عمر میں مرے اور رسول اللہ ارشاد فرما چکے ہیں کہ آج کے بعد سے کسی کا سن سو سال سے زیادہ نہیں ہو سکتا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لفظ منکم جو ہے وہ راوی بھول گیا کہ تم میں جو لوگ یہاں موجود ہیں اس وقت میرے سامنے ان میں تک کسی کی سو ساسے زیادہ اور نہیں ہونے والی ہے ایک سلوات بھی دیبر محمد یعنی میرے صاحبہ محمد سلام آت تحاوی نے بھی کہا کہ ہم نے حضرت علی کی حدیث دیکھی ہے کہ جس میں انہوں نے فرمایا ہے کہ جو لوگ انہوں نے کہا مولا علی کی حدیث موجود ہے کہ رسول اللہ ارشاد فرمایا ہے کہ جو لوگ اس وقت موجود ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عبداللہ عبدالعمر کی روایت صحیح نہیں ہے بلکہ مولا کائنات علی ابن عبی طالب علیہ السلام کی روایت آپ نے جو روایت کی ہے اس حدیث کو اس میں فرمایا ہے کہ تم میں سے جو لوگ اس وقت موجود ہیں یہ مولا علی کی روایت ہے جو ہماری کتابوں میں ہے وہ عبداللہ ابن عمر کی روایت ہے جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے اور اگر اس روایت کو صحیح مان لیں تو ہر زمانے میں ماذا اللہ رسول کی بات جھوٹی ثابت ہو جائے گی ہر زمانے میں ماذا اللہ ماذا اللہ رسول اللہ کی بات جھوٹی ثابت ہو جائے گی کیونکہ ہر زمانے میں انہوں سو سو سات سے اوپر کے ہوئے ہیں ان کے عمر سو سات سے اوپر ہوئی ہے انہیں نے یہ اب یہ مولا علی کی بات مانی جائے گی کیونکہ ان کے عمر بہت سے رسول اللہ کے اصحاب کے عمر جو ہے وہ سو سات سے زیادہ رہی تحاوی لکھتے ہیں کہ بہت سے اصحاب رسول کے عمر سو سات سے زیادہ رہی سوید اپنے غفلہ کے عمر ایک سو اور تیس سال تھی خود دیکھئے ایک طرف تو بخاری شریف میں ہی روایت ہے کہ سو سات سے زیادہ کسی گمر نہیں ہوگی دوسری طرف صحیح بخاری شریفی میں روایت ہے خود حدیث موجود ہے کہ انہیں لکھا ہے کہ ابو نعیم نے منش سے روایت کی ہے کہ میں نے سوید کو دیکھا کہ ایک سو ستائیس سال کے تھے اور اپنی بیوی کے ساتھ وہ بازار میں تشیب لیے جا رہے تھے ایک طرف بخاری میں یہ حدیث کہ ایک سو ستائیس سال کے تھے دوسری طرف یہ حدیث کہ کسی کی عمر سو سال سے زیادہ نہیں ہوگی تو یہ دو بتعزاد حدیث تھے ایک وقت میں بخاری میں موجود ہیں اس کا مطلب ہے کہ بس وہ مولا کائنات کی وہ حدیث اور وہ رخ صحیح ہے کہ تم میں سے اس وقت لو جو لوگ یہاں موجود ہیں مسجد میں جو اس وقت نماز میں شرکت کر رہے ہیں ان کی عمر کسی بھی سو ساتھ سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے اس کے بعد ایک اور روایت جو اور زیادہ تشریف نہ آئے ایک اور روایت ہے اور اس میں یہ تحریرے کے وہ کس سے روایت ہے ابو حریرہ صاحب سے وہ روایت ہے جناب ابو حریرہ صاحب ان کی یہ روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ عمر امتی من ستین سنتن الہ سبعین سنن تربیزی میں یہ روایت ہے ابو حریرہ سے روایت ہے کہ میری امت میں ستر او اسی ساتھ سے زیادہ کسی کے عمر نہیں ہوگی ستر ساٹھ اور ستر ساتھ سے زیادہ عمر کسی کی نہیں ہوگی سنن تربیزی سنن تربیزی کہ میری امت میں ابو حریرہ صاحب اشاعت فرما رہے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ میری امت میں کسی کے عمر ساٹھ اور ستر ساتھ سے زیادہ نہیں ہوگی جب تک کہ حضرت عثمانی 82 سال کے تھے حضرت عثمان 82 سال کے تھے جناب عباس اتنے مختلف جو تھے وہ 88 سال کے تھے اور قرآن کے بھی خلاف ہے قرآن میں اعلان ہے کہ ہم جس کی چاہتے ہیں عمر میں اضافہ کر دیا کرتے ہیں جس کی چاہتے ہیں عمر میں اضافہ کر دیا کرتے ہیں قرآن مجید اعلان ہے وَمَا يُعَمْرُوا مِن مُعَمْرٍ وَلَا يَنْقْسُوا مِنْ عُمْرِهِ اِلَّا فِي کِتَابٍ اِنَّذْ ذَلَكَ لَلَّهِ يَسْيطَ سورہ فاطر میں آیت نمبر گیارہ کہ ہم جو ہے کسی بھی بوڑے شخص کے عمر کو اضافہ کر دیا کرتے ہیں اور کبھی کبھی ہم عمر میں کمی بھی کر دیا کرتے ہیں اور یہ ہمارے لئے یہ عمر بڑا آسان ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ عمر کو تولانی کر دینا بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے اور عمر میں کبھی کر دینا بھی اللہ کے ہاتھ میں تو اگر کسی کی بارہ سال سالوں میں تولانی کر دی اللہ نے تو یہ تاجب خیر نہیں ہونا چاہیے یہ قرار کے مطابق بھی ہے اور حدیث رسول اللہ کے مطابق بھی ہے ایک سلوات بھی دیں فقر الدین ارازی میں نے کہا کہ تھوڑا سی علوی گفتگو ہے اور جو امام المفسرین کہلاتے ہیں انہی نے تحریف فرمایا ہے ایک سو بیس ساس زیادی کے عمر اگرچہ خلاف طبیعت یہ اللہ میں فقر الدین ارازی لکھ رہے ہیں کہ اگرچہ خلاف طبیعت ہے مگر قدرت خدا سے بید بھی یہ اللہ میں فقر الدین ارازی کی جملے ہیں کہ اگرچہ خلاف طبیعت خلاف نیچر ہے نیچر کے خلاف ہے طبیعت کے خلاف ہے مگر اللہ کی قدرت اللہ کسی کی بھی عمر بڑھا سکتا ہے تو اگر کسی کو عمر بڑھ جائے تو یہ عطا الہی ہے خلاف عقل نہیں ہے یہ ہے اللہ میں فخر الدین الرازی اب ایک چیز اور پیش کرتا ہوں میں آپ کے سامنے میں نے کہا تھوڑا تگفتگو ہے علماء اہل سنت لکھا ہے کہ دجار زمانے رسالت میں پیدا ہو چکا تھا سن لیجئے عجیب و غریب چیز جو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں علماء اہل سنت بڑے بڑے علماء انہیں نے تحریر کیا ہے کہ دجار زمانے رسالت میں پیدا ہو چکا تھا دجار زندہ تھا دجار موجود تھا مصدد امام احمد ابن حنبل جلد چار صفحہ چار سو چواریس میں لکھا ہے ہوا ابن السائد اللذی ولدہ بالمدینہ وہ ابن السائد تھا کہ جو مدینے میں پیدا ہوا اس کا نام مصدد امام احمد ابن حنبل اس میں چیز موجود ہے کہ ابن السائد تھا اور جو مدینے میں پیدا ہوا اور ذرا سا صحیح بخاری اور صحیح بسنی میں نام حلکہ تھا فرق ہے مصدد امام حنبل میں ابن السائد لکھا ہے اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم ابن السیاد لکھا ہے جو مدینے میں متولد ہوا صحیح بخاری جلد نو صفحہ ایک سو تیس صحیح بخاری جلد نو صفحہ ایک سو تیس صحیح مسلم جلد پانچ صفحہ دوہزار نو سو انتیس جلد چار صفحہ دوہزار نو سو انتیس محمد نے المنقدر سے روایت ہے کہ جابر بن عبداللہ انسان سارے قصب کھاتے ہیں کہ دجال یہی ابن سائد ہے میں نے کہا میں نے پوچھا کہ آپ قسم کھا رہے ہیں آپ قسم کھا رہے ہیں اس بات میں قسم کھا رہے ہیں تو انہیں نے کہا کہ یہی بات حضرت عمر نے قسم کھا کر رسول اللہ کے سامنے بھی کہی تھی اور رسول اللہ نے اس کی تردیب نہیں کی اس کا مطلب ہے کہ دجال زمانہ رسالت میں موجود تھا دجال زمانہ رسالت میں پیدا ہو چکا تھا صحیح بخاری جل ایک صحفہ ایک سو تیتیس میں نے کہا زیادہ وقت نہیں لینا جلد جلدی بات کہ ابن سائد یا سیاد جو تھا دمانہ رسالت پیدا ہو چکا تھا اب یہاں پر پھر عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے پھر عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ ابن سائد کے پاس سے گزرے چنہ صاحب ساتھ ساتھ ہے رسول اللہ نے اس سے کہا اتشہد انی رسول اللہ عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ دجال کے پاس سے گزرے ابن سائد کے پاس سے گزرے اور رسول اللہ نے اس سے پوچھا کہ اتشہد انی رسول اللہ کہ تم گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں اس سے پوچھا کہ تم گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں فَنَضْرَاِ الْحِبْنِ سَيَارُ وَقَالَا عبداللہ ابن سائد نے رسول اللہ کی طرف اپنا نگاہ اٹھا کر چہرہ اٹھا کر دیکھا رسول نے پوچھا کہ کیا تم ایمان لاتے ہو گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اموئین کے رسول ہیں یعنی جاہلوں کے رسول ہیں ہمارے رسول نہیں ہے یہ بھی عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے اور یہ صحیح بخاری میں ہے یہ روایت صحیح بخاری میں ہے یہ روایت صحیح مسلم میں ہے جب مسلم پتوجہ جاتا ہوں یہاں کے اوپر دعوت فکر ہے جب مسلم ہے صحیح بخاری شریف کی حدیث صحیح مسلم شریف کی حدیث مستد امام احمد ابن احمد کی حدیث کہ دجال زمانہ رسالت میں موجود تھا توجہ رہے دجال زمانہ رسالت میں موجود تھا موجود تھا پیدا ہو چکا تھا پیدا ہو چکا تھا زمانہ رسالت میں لفظوں میں توجہ رہے زمانہ رسالت میں پیدا ہو چکا تھا اور آخر زمانے میں ظاہر ہوگا جب زمانہ رسالت میں پیدا ہو چکا تھا تو آخر زمانے میں ظاہر ہوگا اس کا مطلب یہ ہے کہ آج بھی زندہ ہے اور قیامت کے قریب تک زندہ رہے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ دجار آج بھی زندہ ہے اور زمانے قیامت کے قریب تک زندہ رہے گا تو اگر دشمن خدا کی عمر ہزاروں سال ہو سکتی ہے تو کیا اللہ کے ولی کی عمر ہزاروں سال نہیں ہو سکتی صحیح مخاری موجود زندہ صحیح مسلم موجود زندہ مستدہ امام احمد ابن حنبل میں موجود زندہ ادجال کون ہے دشمن خدا ہے تو جب دشمن خدا ہزاروں سال زندہ رہ سکتا ہے تو خلیف ہے خدا ولی خدا نمائند ہے خدا کیوں نہیں ہزاروں سال زندہ رہ سکتا ہے ایک سلوات بھی دیں اور میں نے کل کی مفتی گن کی مجلس میں بھی ارس کیا وقت میں گنجاش نہیں ہے زیادہ جو تفصیل حضرت کے وقت ختم ہو رہا ہے کہ میں نے مفتی گن کی مجلس میں جو ہمارے قرار مہدی صاحب شہید ان کے چالے صاحب کی تھی بھی ارس کیا کہ قرآن میں تو ایک پورا سورہ ہے تولے عمر کے سلسلے میں امام کی تولے عمر کے سلسلے میں تو قرآن میں پورا سورہ ہے وہ کون سا سورہ سورہ کحف ہے سورہ کحف پورا سورہ پورا سورہ اصحاب کحف قرآن مجید میں اعلان ہو رہا ہے کہ تیس سو نو سو سال سال تک سوتے رہے سوتے رہے بغیر پانی کے بغیر غزہ کے بغیر آکسیجن کے سوتے رہے اس پر کسی کو تاجب نہیں بغیر کے اندر بند تھے نہ آکسیجن نہ پانی نہ کھانا تیس سو نو سال سال تک سوتے رہے تو جگہ بغیر آکسیجن کے بغیر پانی کے بغیر غزہ کے جب اتنے برسوں تک کوئی زندہ رہ سکتا ہے تو ہمارے امام اس کھلی خضا میں بارہ سو سال تک کیوں نہیں زندہ رہ سکتے اور اس کے بعد اصحابِ کہب آج بھی زندہ ہیں آج بھی حیات ہیں اصحابِ کہب جو رہے میں نے جملے مختصر کرنی بات میں نے جملے ارز کیے تھے یہاں کی دورانہ چاہتا ہوں کہ اصحابِ کہب کون ہیں پیغمبر ہیں رسول ہیں نبی ہیں ولیِ خدا ہیں کون ہیں آخر نہ پیغمبر ہیں نہ نبی ہیں نہ ولیِ خدا ہیں نہ الہی دمائندے ہیں بلکہ کچھ ہدایت کی آفتہ مومن ہیں قرآن کہہ رہا ہے کہ چند ہدایت کی آفتہ مومن ہیں تو جب چند ہدایت کی آفتہ مومن قیامت تک زندہ رہ سکتے ہیں تو کوئی ہدایت کرنے والا قیامت تک کیسے زندہ نہیں رہے کوئی حادی اور رہبر اور رہنما قیامت تک کیوں نہیں زندہ رہ سکتا یادہ قرآن سے بھی ثابت ہے اور حدیث سے بھی ثابت ہے اس سے زیادہ ارد کرنے کا موقع نہیں ہی حالات آپ کی نگہوں کے سامنے ہیں کہ ہم چیف منسٹرہ صاحب سے بھی گستگول کے لیے گئے لیکن انہیں نے بھی کوئی فیصلہ کون جواب نہیں دیا یہی کہتے رہے اردھر نہ ہٹا دیجے یہی کہتے رہے تعدے کھول دیجے یہی کہتے رہے کہ جو خواتین بیٹین بھوکا اتال پر بھوکا اتال ختم کروا دیجے میں نے کہا کہ میں نے نہ ان کو بٹھایا ہے نہ مجھے اٹھانے کا اختیار نہ میں نے تالے بن کیے ہیں نہ مجھے تالے کھولنے کا اختیار ہے بلکہ یہ پوری قوم کا معاملہ ہے بلکہ پورے ہندوستان میں معاملہ پھیل گیا ہے لہذا مجھے اختیار نہیں ہے کہ میں تالے کھولوں مجھے اختیار نہیں ہے کہ میں اپنی بہنوں کو اور بھائیوں کو دھرنے پر سہتاؤں سب سے زیادہ ایک سانزش کا ہے ہمارے مولوی نہیں آرہے ہیں ساتھ ہمارے ہمارے بزرگ ہمارے ساتھ نہیں آرہے ہیں سانزش کیا ہے میں آپ کو بتا دوں سب سے زیادہ جس جملے پر وہ چراخ پا ہونے ہیں سب سے زیادہ جس بات پر وہ چراخ پا ہونے ہیں وہ کونسی بات جب انہیں نے کہا کہ سیاہوں کو زحمت ہو رہی ہے تورسٹوں کو زحمت ہو رہی ہے دفقت ہو رہی ہے دور دور سے لوگ آ رہے ہیں یہاں دیکھنے کے لیے بھول ہو رہی ہیں نہیں دیکھ پا رہے ہیں اور اگر انہیں گورنر کو شکایت کر دی اور گورنر نے مجھے ڈاڑ بتا دی تو بڑی بدنا نہیں ہو گی اس پر میں نے جمعہ کہا کہ یہ امام باڑے ہیں تورس اسپارٹی ہیں یہ ہماری عبادت گاہیں تورس اسپارٹی ہیں تو غصے میں کھلا ہو گیا ہم غلط کہہ رہے ہیں غلط کہہ رہے ہیں غلط کہہ رہے ہیں یعنی یہ تورس اسپارٹ ہیں یہ پکنک اسپارٹ ہیں یہ تمہارے امام باڑے نہیں ہیں یہ جو مجیسوں کے لیے پوسٹر منع ہیں یہ جو مجیسوں کے بینر نوچے جاتے ہیں اسی لیے کہ یہ آپ جو ذہن سے نکال دے گئے امام باڑا ہے ذہن سے خیال نکال دے امام باڑا کہنے رہاں کروڑوں میں یہاں کے اوپر اوپر ہارٹ بنے گا کہ جس میں تمام لوگ آتورست آئیں گے کوروڑوں ہم خلط کر رہے ہیں اس کے اوپر پوری پلانک اس کے امام باڑے کی ہے اس کے تو خفل کر رہے ہیں اگر قوم اس بات کو گوارہ کر رہی ہے تو گھروں میں بیٹھی رہے ہیں اگر قوم اس بات کو گوارہ کر رہی ہے کہ اس میں آدھی ننگی عورتیں آئے ہیں تو گھروں میں بیٹھے رہے ہیں اگر اس بات کو گوارہ کر رہی ہے اس کے سہن میں عورتیں ڈانس کریں تصویریں موجود ہیں تصویریں موجود ہیں ایک عورت ڈانس کرنی چھوٹے امام بڑھے سہے ہیں ایک بلکل منی سکٹ پہنے ہوئے آدھی ننگی بلکل ذریع کے پاس کھئی بلکل ذریع کے پاس تصویر موجود ہیں ذریع کے پاس چھوٹے امام بڑھے سہے ہیں اگر قوم کے مولوی برداشت کر رہے ہیں برداشت کریں اگر قوم برداشت کر رہی تو برداشت کرے لیکن ہم سے برداشت نہیں ہو رہا ہم سے برداشت نہیں ہو رہا ہے لہذا اسی سرسلے میں دھرنا بھی ہے عقاق کے زمینیں بگ جائیں کتنی جنہوں پاپلارٹنگ ہو رہی ہے لکھنو میں میں نے پورے نام چھوٹے میں امام بارے کی جو جلسہ تھا اپنے نام لے لے کے پہا تھا کہ فلا وقت پاپلارٹنگ ہو رہی ہے کہا جاتا مولوی کہہ رہا ہے ذاتی جنگ ہے ہماری قلب جواز کی ذاتی جنگ ہے مجھے تولیس سے بعد نے ہٹایا ہے میرا احتجاج پہلے سے ہے احتجاج کی وجہ سے تولیس سے ہٹایا ہے تولیس سے ہٹنے کے بعد میرا احتجاج نہیں ہے جو مولوی کہنے ذاتی جنگ وہ جب متولی شیف سے ہٹے تھی تو حضرت گرن میں دھرنا دیا جب ان کو متولی شیف سے ہٹایا گیا تھا تب حضرت جن میں انہوں نے دھرنا دیا تھا میں نے متولیشیب ہٹانے کے بعد احتجاج نہیں کیا ہے بلکہ احتجاج کی وجہ سے متولیشیب سے ہٹا جائے گیا تو یہ بہت بہت دھوکہ قوم کو دینے کی کوشش ہو رہی ہے تاکہ یہ تحریک ناکام ہو جائے سب گورنمنٹ کے لوگ ہیں یہ ازاداری کی تحریک میں بھی شریک نہیں رہے یہ بھی مجلسوں میں کہا کرتے تھے کہ ازاداری کی تحریک میں جو مارا گیا وہ حرام موت مرے گا ممبروں سے کہہ چکے ہیں یہ ممبروں سے کہہ چکے ہیں تاکہ کہ آج کے نوجوان کو نہیں معلوم ہے لیکن جو بزرگ ہوں گیا سنا ہو گیا ممبروں سے کہا تھا کہ ازاداری کی تحریک میں جو مارا جاگہ حرام موت مرے گا یہ ان کے فتوے تھے حکومت سے حکومت سے مل کر ان کے فتوے ہوتے ہیں حکومت سے مل کر ان کے بیانات ہوتے ہیں ان کو حکومت سے فائدہ ہے قوم سے فائدہ نہیں ہے ان کی لالچ ہے ان کا حسد ہے ان کا ڈر ہے جس کی وجہت ہے یہ قوم کی تحریک مخالفت کرتے ہیں میرے والد کے ساتھ نہیں تھے یہ والد کے ساتھ نہیں تھے تو اگر میرے ساتھ نہیں ہے تو تابقی کیا بات لوگ کہتے ہیں کہ ایک اخبار لکھ رہا ہے ارے بزرگوں کو لائیے بزرگوں کو لائیے اب میں مسجد سے بیان نہیں کرنا چاہتا کہ اگر حکومت کے مرضی کے مطابق تحریک چلوانا ہے تو بزرگوں کو لے آئیے اگر خط غائب کروانے ہیں تو بزرگوں کو لے آئیے اب نہیں یاد آیا میرے خیال میں میرے جوانوں بچوں ہمارے اگر خیال میں ہمارے خیال میں خیال میں خیال میں خیال میں خیال میں یادیم جن یادیم جن جن تو میں پوچھنا چاہتا ہوں پہلے بزرگوں سے وہ خط دلوا دو جو سنجے گانزی نے دیا تھا سارے بزرگوں کے قلعے سے لگا لے گا وہ خط دلوا دیجئے اخبار کا دیٹر ہے بہت بڑا قوم کا رہبر بن رہا ہے بہت بڑا قوم کا ٹھیکے دار اخبار کا دیٹر بن رہا ہے وہ خط ہمیں دلوا دیجئے جو سنجے گانزی نے لکھا تھا ہم سارے بزرگوں کو گلے سے لگا لیں تو اگر خط غاب کروانا ہے اگر ڈی ایم کی پالیسی پر عمل کروانا ہے اگر حکومت کے مطابق احتجاج کروانا ہے تو سارے بزرگ آ جائیں وہ اسی طرح سے در وہ حقہ لے جاؤں وہ حق جائیے لیکن اگر اپنا مطالبات منمانا ہے تو پھر آپ کو میدان عمل میں آنا ہوگا لیکن پیس فولی بلکل پورم طریقے سے کیونکہ دشمنوں کی کوشش یہ ہوگی کہ ہمارے احتجاج کو خراب کیا جائے ہمارے احتجاج کو اس میں ایسی باتیں پیدا کی دائیں کہ جس کی وجہتیں بدنامی ہو لہذا بھرپور ہمارے کیمرے لگی ہوں گے ہر طرف اور ہم ہر چیز جو ہے وہاں کے اوپر کیمرے میں قید ہو رہی ہوگی کوئی بھی کوئی غلط حرکت کرے وہاں پر دکانے بھی ہوں گی وہاں پر ہمارے سنی بھائی بھی ہوں گے وہاں پر ہمارے ہندو بھائی بھی ہوں گے کسی کو بھی ہلکا تنقصان نہیں پہنچتے ہیں اگر کسی نے کوئی ہلکا تنقصان نہیں پہنچایا تو وہ ہمارا دوست نہیں ہوگا وہ ہمارا دشمن ہوگا وہ ہمارا دوست نہیں ہوگا وہ ہمارا دشمن ہوگا ہمیں اپنی گرفتاریہ دینا ہے پورم طریقے سے اپنی گرفتاریہ دینا ہے جیل بھرو آندولن ہیں بس اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے دیکھیں جو بھی گل بڑی ہوتی ہے پولیس کے آزبین سے ہوتی ہے جو بھی گل بڑی ہوتی ہے ایڈمیسٹریشن کے لوگ خود کرواتے ہیں بارہ ربیل اول میں فساد ہوا تھا مہین وقت رہا بارہ ربیل اول میں نخاط میں فساد ہوا تھا گولیاں چلی تھیں ایک سنی مارا گیا تھا ہمارے پاس سی ڈی گولیاں چلاتے ہیں لوگوں کی سی ڈی ہے اب بھی محفوظ ہے گولیاں چلاتے ہیں سی ڈی کٹے لیے ہوئے مساہد گنگ کے علاقے میں جہاں پر شیعہ سنی فضال باتا کٹے لیے ہوئے لوگ موجود ساری تصویریں دے دی گئے ایڈمیسٹریشن کو اس میں سے ایک گرفتہ آگیا اس میں سے ایک نہیں پکڑا گیا پکڑے کون گئے جو گھروں کے اندر بیٹھا ہوا نیریہ تھا وہ پکڑا گیا جو گھر میں بیٹھا ہوا ڈاکٹر تھا وہ پکڑا گیا جو گھر میں بیٹھا ہوا سٹوڈنٹ تھا وہ پکڑا گیا جو مجلیوں کی تصویریں تھی تھی کہیں نہیں پکڑے گئے پتہ چرا انہیں کیا آدمی تھے تھا یہی دشمنی ہے ہم سے ہم سچی بات کہتے ہیں اس لیے دشمنی مجھ سے ہے اور جو ان کی چاپلوسی کرتا ہے وہ ان کے دوست ہے جو ان کی چاپلوسی میں نگاہ رہتا ہے وہ ات کے دوست اور ہم سچی بات کہتے ہیں لہذا دشمنی ہم سے ہے لہذا جو کچھ بھی گربری ہوگی فولیس کے لوگ کریں گے جو کچھ بھی گربری ہوگی وہ علایوں کے لوگ کریں گے جو کچھ بھی گربری ہوگی ایڈویٹریشن کے لوگ ہوں گے جو کچھ بھی گربری ہوگی وہ وخبورڈ کے ایجنٹ ہوں گے اس بات کو ریکارڈ کر لیجے ریکارڈ کر لیجے ریکارڈ کر لیجے اس سے زیادہ ارز کرنے کا موقع نہیں ہے میان مار کے سلسلے احتجاج ہونا تھا وہ آج نہیں ہوگا کیونکہ پھر لوگ کنفیوز ہو جائیں گے بہاں بہت ظلم ہو رہا ہے بہت سلسلے میں احتجاج کیا جائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم بلعاصر انن الانسان لفیق خسر اللہ اللہ ذینا آمنو ومن الصالحات اللہ الرحمن 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 الرحیم اللہ الرحمن 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 الرح موسیقی 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 سمید مسلح وجزت رہا رہا ہے sendo 200 ۱ کے لازل ، توAT وڈ اب دعوں دو ہو کرنے کے لئے بیوانوں سے زیادہ لینے ہماری بھی کہی لائیں کہ ہماری راضی کو بھی پتہ نہیں کہ کسی ت نماؤ رہتے کہ کسی تنس انسان دالوں گے تو قوم کا ذات دار ہو تو صحیح نت ہوئی نہیں سکتا تو قوم کا ذات دار ہوئی ہوئی جو نہیں تو صحیح نت سے ہوگا نہیں قوم اما همان اما ہر کا اور انہوں نے بات دعا یا دائیں انسان کی تیارت کا نتخول ہے کہ کوشش لوگی ہماری مدمی لاamعا کے دارے جائے لیکن آم اتراز دیارت کا مدرد نے کام دے اور گھرے کو دگا رکھے کوئی نوپر تو دکھا ہے ہے کہ سراغوزی پیدا کرنا ہے تو سباکر آپ سراغوز فراغوز کیا ہے تو یہ ہو جانت ہے بہت سکتی بھی جاتا ہے جہاں تمہارے پر روز کچھ ہے روز کچھ دیتے ہی been سکتی پر سکتی جاتا تبیادہ سکتی ہے کہ چیز دیتا ہے کہ پھلا تگر آپ جو پھلا میں تاہینا سکتی ہے وہاں اور شاہ پر تائم میں مجھے پھلا ہے کہ چار روپی کے سیاچ مقام آج پر ایسے جائے چار روپی کے سیاچ مقام آج پر مقام آج پر ایسے جائے مقام آذه پھلا죠 مقام آج پھلاcz دیز نید کے سارے علماء ہمارے ساتھ ہیں یوپی کے سارے علماء ہمارے ساتھ ہیں دکنوں کے چل ساتھ نہیں وہ ایسے لوگ ہیں انہاں اپا کے ساتھ دے رہے ہیں انہاں کسی تحریک میں صرف پہلے ساتھ تھے انہاں آج ساتھ ہیں لہٰذا اقبال دکھ رہے ہیں کتاب کوئی ساتھ ہیں تو کبھی ساتھ آئے ہو تو شکر ہے ہو اسے کی کوئی نہیں ساتھ یہ پبیس اقبار والے یہ دکھے پہ اقبار والے یہ ایمان فروش اقبار والے یہ زمین فروش اقبار والے یہ ملت فروش اقبار والے یہ اس طرح کی مرمانہ کریں کہ تاں پولنی ساتھ نہیں ہے پولنی ساتھ نہیں ہے اور یہ کبھ پوم کے ساتھ تھے جو آج ساتھ تھا کبھ پوم کے ساتھ تھے کبھی خلقات کر رہے ہیں کبھی خوٹے وعدے کر رہے ہیں کبھی بلگا رہے ہیں کبھی خلق اعلان کر رہے ہیں یا میہنے ہمی لب اپناkon کو دیکھتا ہے ہمیں ورانہ ح λیوانیے ہیں خطاہ خیللی خارے چیمس بافر 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 بافر